محلہ خواجہ نگری کسرول مردباد میں خواجہ نگری والی مسجد کے سامنے صوفی آسم خان چشتی سابری المعروف اببا جی کی رہائش گاہ پر ہر سال کی طرح امسال بھی بارہ محرم الحرام مطابق 31 جولائی 2023 کو بعد نماز مغرب نواس رسول جگر گوشہ مولا علی و بی بی بطول سید الشہادہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و دیگر شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نظر و محفل قل شریف کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مشہور سناخوان چاند نئیمی اور اسد اشرفین بارگاہ مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہم میں کچھ اس انداز میں نظران عقیدت پیش کیا میرے کو علی کا نام کامی ہے میرا دل چیر کر دیکھو علی اے زکر سے روشن میرا دل چیر کر دیکھو علی اے زکر سے روشن علی اے ہر دیوانے کو علی اے ہر دیوانے کو علی کا نام کامی ہے بھیلے بکڑے بنانے کو علی کا نام کامی ہے محفل ناتو مناقب کے بعد مشہور عالم دین اور مرکزی جمعیت اہل سنت کے نائب صدر حضرت اللہ مفتی محمد دانش قادری قدوسی صابری نے اپنے مختصر مگر جامع خطاب میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ بیت کی محفر کو مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے حافظ صاحب کہ اس پر کلام نہیں ہوتا جس طرح نماز کی بات ہوتی ہے روزے کی بات ہوتی ہے زکار کی بات ہوتی ہے اسی انداز میں ہمیں بچوں کو اور نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اہلِ بیت کی محبت ہم سب پر فرض کر دیا ہے جو اہلِ بیت سے محبت نہ کرے ان کا عدب نہ کرے ان کی تعظیم و تقریم نہ کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر میں بارگاہِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاة و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا کی دیا بنبر بلائتا فاصلہ خوا выход بلائتا فاصلہ خواد جا بھی آتا فاصلہ اب0م بھی آتا امنا ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلامت اللہ صلات و سلام کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور دعا کی گئی حضرت اللہ مفتی محمد دانش قادری نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی ایک گناہگار بھی ہے مگر تو ست اکماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جناب سیدہ سکینہ کی سسکیوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے خالی کے کائنات مالک کائنات ہماری بیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ اتا فرمائے اے خالی کے کائنات ہمیں خود نمازِ عدا کرمی کی توفیق اتا فرمائے امامِ عالی مقام کی اس آخری سجدے کے وسیلے سے ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدوں کو قرور فرمائے اے خالی کے کائنات مالک کائنات ہم سب کو تجمیہ وطاہ روزی اتا کر لیں عزمِ حلحال اتا کر دیں ہمیں برکتِ وسعتِ اتا کر دیں مہلِ بین کا صدقہ اتا کر دیں ہمیں غیروں کی موتاجی سے بچائیں ہم غیروں کی آنگی ہاتھ کھلانے سے بچائیں امالک کائنات خالی کے کائنات ہماری بہن بیٹیوں کو عزت کی چادر اتا کر دیں جنابِ سیدہ کی چادری تطہیر کا واسطہ امالک کائنات ان کی آپوں میں حیاء و شرم اتا کر دیں ہمیں غزت کی کی عصبت کی بفاظت فرمائے قل شریف و دعا کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں حسینی لنگر بھی پیش کیا گیا اس دوران درگاہ حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تا مشن کے ٹریزرار الہاج اشتیاق حسین صدیقی اشرفی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج سید احمد کمال المعروف سید گلومیا مکملی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی صابری درگاہ حضرت شاہ محمد احساق میا رحمت اللہ علیہ سے الہاج محمد ندیم احساقی خلیفہ الہاج اشرت حسین صابری مشہور خانقاہی ملی و سماجی کارکن محمد عارف منصوری صابری عظمی حسین الشفی حافظ محمد فاضل الشفی محمد منظور نازم حسن محمد نصیم محمد فہد راشد انور نازم ببو محمد قاسم خاجی بٹو خاجی لئیق محمود حسین محمد معصوم محمد شاداب محمد فیصل خاجی محبوب محمد طالب محمد شاکر نواب حسن محمد عویس وغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے